اپلیکیشن اف ڈیفرنٹ ایورجز ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف طرح کی ایورجز جس میں مین ہے ٹھیک ہے میڈین ہے اور موڈ ہے اس کا ہماری لائف میں کیا امپیکٹ ہے موڈ مین جو کہ تمام ویلیوز کو ایڈ اپ کر کے نمبر اف ویلیوز سے ریوائیڈ کر دیا جاتا ہے میڈین ڈیٹا کو ارگنائز کیا جاتا ہے سینڈنگ یعنی چھوٹے سے بڑے کی طرف یا بڑے ویلیوز سے چھوٹے ویلیوز کی طرف اور جو میڈل ویلیوز ہوتی ہیں وہ بیسیکل ہمارے پاس میڈین کہلاتا ہے جو موڈ ہوتا ہے موڈ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس موسٹ ریپیریٹیو ویلیوز یعنی جو سب سے زیادہ ویلیو ریپیٹ کرتے ہیں وہ موڈ ہوتی ہیں آپ فرض کریں ہمارے پاس یہ کچھ ڈیٹا ہے ڈیٹا کیا ہے کہ اس میں آپ فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سائزز ہیں پینٹ کے ایک شاپ ہے جس کے اوپر ایک دن میں ٹونٹی ایٹ ویسٹ کی ٹونٹی نائن ویسٹ کی ٹونٹی ایٹ ویسٹ کی ٹھرٹی ایٹ، ٹھرٹی سکس ٹونٹی ایٹ، ٹھرٹی سکس ٹھرٹی فور، ٹھرٹی سکس اس طرح سے ہمارے پینٹس سیل ہوئی ہیں اب مجھے یہ پتا چلانا ہو اگر کہ مجھے میری کون سی ویسٹ کی پینٹ زیادہ سیل ہو رہی ہیں ایک دن میں تاکہ میں اس کی کونٹی زیادہ رکھوں اب دیکھیں گے کہ اگر میں اس کیس میں مین اپلائی کروں، میڈین اپلائی کروں، موڈ اپلائی کروں تو آپ کے پاس تینوں میں ریشوز آئیں گی جیسے میں اس کا مین لے لوں چلے ہم کلرٹ شنج کر لیتے ہیں اگر میں اس کا مین لیتا ہوں تو مین میرے پاس اس کا آ جائے گا تمام والی اس کو ایڈ کریں ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل نمبر آف جو پینٹ جو بکی ہیں ان سے ڈیوائیڈ کر دے تو 32.55 32.55 یونٹ آ جائے گا جو بھی یونٹ ہم یوز کرتے ہیں چلے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کہ میڈین میڈین کے لیے ظاہر ہے مجھے اس ڈیٹا کو ارگنائز کرنا پڑے گا کسی آرڈر میں یعنی آسینڈنگ یا ڈیسینڈنگ آرڈر میں چھوٹے سے بڑے یا بڑے سے چھوٹے کی طرف تو سب سے چھوٹی ویلیو مجھے ٹوئنٹی ایٹ نظر آ رہی ہے تو ٹوئنٹی ایٹ آ گیا پھر ٹوئنٹی ایٹ آ گیا پھر ٹوئنٹی ایٹ آ گیا پھر ٹوئنٹی نائن اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ فرس تین ویلیوز میں نے یہ لکھی ہیں پھر ٹوئنٹی نائن آ گیا اس کے بعد کونسی بڑی ہے ٹوئنٹی نائن کے بعد تھرٹی فور ہے تھرٹی فور ہے اور پھر تھرٹی سکس کی 3 ہیں 36, 36, 36 اور اس کے بعد 38 تو یہ میں نے ascending order میں لکھ دیا چھوٹے سے بڑے کی طرف اس طرح سے median کیا ہوتا ہے middle value اگر odd numbers ہوں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 تو یہ odd number ہے تو middle کونسی ہے 1, 2, 3, 4, 5 34 اس طرح اگر میں mod find out کرتا ہوں اگر میں اس کا mod find out کرلوں تو mod کیا ہوتی ہے جو بہت سے repeat کر رہی ہے value جیسے 28 ہے اس صورت میں اور 36 میرے پاس ہے اس صورت میں تو اس کا مطلب ہے میرے پاس جواب آ جائے گا 28 اور 36 یہاں سے مجھے کیا information مل رہی ہے کونسی average جو ہے mean, median, mod میں کونسی average زیادہ بہتر ہے اس case میں جو میری help کر رہی ہے جیسے آپ دیکھیں چونکہ 32.55 تو میرے پاس اس ویس کی تو pent ہے بھی نہیں میڈین دیکھیں 34 لیکن 34 تو ایک ہی بھی کی ہے 34 سائز کی تو ایک ہی بھی کی ہے اس کا مطلب ہے ہے یہ بھی average یہ بھی average لیکن یہ میرے لئے زیادہ effective نہیں ہے اس case میں نہ یہ effective ہے تو میرے لئے کونسی زیادہ effective ہے mod تو mod ہے دیکھیں میری problem کو آسان کر دیا mod کے ذریعے سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ میری دن میں کس ویس کی جو pent ہیں وہ زیادہ بکری ہیں تو لہٰذا میں یہ اس ویسٹ میں 28 اور 36 ویسٹ میں stock زیادہ رکھوں گا اور باقی ویسٹ میں stock میں normal رکھوں گا تاکہ میں اپنے daily جو need ہے میری میں اس کو پورا کر سکوں تو دیکھیں یہاں پہ mod ہمارے لئے ایک best ratio ہے اسی طرح سے اگر مجھے کسی شہر میں سفر کرنا ہے اور مجھے وہاں پہ اپنے مجھے دیکھنا ہے جی کہ مجھے کس طرح کے کپڑے لے کے جانے چاہیے وہاں کا temperature کیسا ہے تو فرز کریں وہاں پہ جو temperature ہے میں نے پچھلے ایک وی کا temperature دیکھ لیا ٹھیک ہے وہ temperature کچھ ہوں تھا 24 degree centigrade ٹھیک ہے 26 degree centigrade اس کے بعد 27 degree centigrade 24 degree centigrade اور 28 degree centigrade 28 degree centigrade اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو کم سے کم temperature مجھے نظر آ رہا ہے 24 ہے جو زیادہ سے زیادہ ہے وہ 28 ہے تو یہ last یا بلکہ 7 days کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ 25 degree centigrade بھی رہا ہے temperature اور 27 degree centigrade بھی temperature رہا ہے اب اس کیس میں اگر آپ دیکھیں 7 میرے پاس ویلیوز ہیں سب سے پہلے بین کو ascending order میں لگ دیتا ہوں سب سے کام ہے 24 پھر ہے 25 24 2 times ہے ٹھیک ہے دو دن 24 ہے پھر 25 آیا 1 day 26 آ گیا 27 آ گیا اور 28 آ گیا ٹھیک ہے 1 2 3 4 5 6 and 28 کے بعد 27 بھی 2 times 27 بھی 2 times and then 28 اب اس میں اگر میں 3 averages معلوم کرتا ہوں جسے mean ہے میرے پاس میرے پاس median بھی ہے اور میرے پاس mod بھی ہے میرے پاس mod بھی ہے اب mean میں اگر اس کا calculate کرتا ہوں 25 25.87 25.87 degree centigrade یہ میں نے یہاں پہ unit نہیں لکھا یہ آ گیا ٹھیک ہے اب اگر آپ median دیکھتے 1 2 3 4 5 6 7 median ہے 26 degree جب آپ کی جو values ہیں آپس میں close ہوں تو اس case میں mean جو ہے وہ apply کرنا زیادہ بہتر ہے تو mean نے میری help کر دی life میں کہ میں اگر ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا تو مجھے اس temperature سے اندازہ ہو گیا کہ مجھے گرم کپڑے لے کے جانے چاہیے یا تھنڈے موسم کے لئے کپڑے لے کے جانے چاہیے یا درمیانے size کا موسم ہے درمیانہ موسم ہے تو مجھے اس کے accordingly لے کے جانے چاہیے تو mean وہاں پہ apply کریں جہاں پہ values آپس میں distance پہ نہ ہو median وہاں پہ apply کریں جہاں پہ outliers ہوں یعنی جہاں پہ values ہیں وہ آپ کی normal values ہیں یا ایک دو values جو بہت زیادہ distance پہ ہیں یعنی باقی تمام values سے بہت زیادہ distance پہ ہے میڈین سب سے best average دے گی تو میڈین میری وہ problem solve کر دے گی کہ مجھے کس طرح سے لوگوں کی on average دیکھنا ہے کہ ایک بندہ کتنے پیسے کمار رہا ہے mod جہاں پہ measurements ہوتی ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ size کی measurements ہوتی measurements of sizes کسی بھی طرح کا measurements of sizes or numbers اور numbers تو اس cases میں ہم mod کا استعمال کریں گے mod ہماری problems کو solve کر دے گا